دیکھیں سب سے پہلے تو میں کل جو لورالائی میں واقعہ ہوا ہے اس کے حالے سے ایک بہت افسوسناک واقعہ جس میں ہمارے تقریباً پولیس کے جو ملاجمین تھے اور سپاہی تھے ان کی شہادت دی ہوئی اس پہ ایک بڑا افسوس ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس میں ہمارے کوئٹا میں خاص کر اور گلوشتان میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پہ ہمارے لوکل جتنے بھی لائل فورسنگ ادارے ہیں جس میں لیویز ہے پولیس ہے باقی سیویل ادارے ہیں ان سب کی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اور اندر ایک بہت بڑی تعداد کی تقریباً کوئی سات آٹھ سو کے لنبن لوگ اور انہوں نے ٹیس دے رہے تھے اور ان نوجوانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کا ایک بہت بڑی قربانی ہے سب سے پہلے تو اس بات پہ ایک بڑا افسوس ہے اور ایک بڑا ہمیں رنج ہے لیکن الحمدللہ ہمارے سسٹم ہمارے لوگ اپنے حضائم پہ اور اپنے ایک جد جہد پہ قائم ہیں اور ہم انشاءاللہ بلوشتان میں ان چیزوں کو بہت کے ساتھ ساتھ جس طرح بہتری آ رہی ہے اس کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں دوسری بات کے ابھی بات کی پچھلے تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ ماہ سے بھی ہمارے بھی مختلف طریقوں سے ان کی جو بائیت سے ان سے ملاقات بہت ہوئی باقاعدہ دو دن پہلے تقریباً میں نے خود ایک میٹنگ بھی کنڈرٹ کی تھی سی ایم آفس کے اندر جہاں پہ آئی جی صاحب بی آئی جی صاحب ہوم سیکیٹری صاحب سے سارے موجود تھے اور ہم اسی چیزوں پہ مختلف رائے اور طریقے کار دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے کہاں تک بیش رکھتے ہیں ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ ان کی باز جا گئی اور ایک ایسے ڈاکٹر تھے جن کا شاید اس حوالے سے کوئی بہت بڑا مالی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ جہاں جس پوزیشن کے حوالے سے یہ باردار پتید گئے تھی ان کا ایک بڑا بیسکس ہے ایک بڑا خدمت کا کام تھا اور ان سے بڑا سمپل فیملی تھے یہ بڑا اچھا ہوا کہ وہ باز جا گئے اور باقی ہمارا تو باز جا گئی اور ایک ایسے ڈاکٹر بھی نہیں تھی کہ جہاں جس پوزیشن کے حوالے سے باردار پتید گئے تھی ان کا ایک بڑا بیسک سا ایک بڑا خدمت کا اقام تھا اور ان کو بڑا سمپل فیملی تھی یہ بڑا اچھا ہوا کہ وہ باز جا گئے اور باقی سلامت آئے اور ڈاکٹروں سے بھی اور باقی ہمارا تو ہے کہ تابقہ سب کا ہونا چاہیئے ڈاکٹرس کا ایک اتجاج تھا اپنے لحاظ سے بلکل ان کا ایک جو بھی ان کے ذہن میں انہوں نے ایک اپنا اتجاج قائم کیا سب سے پہلے تو اس بات پہ ایک بڑا افسوس ہے اور ایک بڑا رنج ہے لیکن الحمدللہ ہمارے سسٹم ہمارے لوگ احزائن پہ اور اپنے ایک جدوجہت پہ قائم ہے اور ہم انشاءاللہ برشتان میں ان چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی تیاری ہے اس کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں